اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس پیارے بچوں آئی ڈیٹ چوبیس آٹھ دو ہزار اکیس کلاس ہے ہماری فورت فور سے سبجیکٹ ہے ایوی ایس ایوی ایس سے جو ٹاپک ہے وہ ہے فوڈ این فن جیسے کہ آپ سب بچے جانتے ہو کہ ہم نے فوڈ این فن کا کچھ حصہ پڑھ لیا ہے تو آج اس کا پارٹ سیکنڈ ہے پارٹ سیکنڈ ہم پڑھیں گے پارٹ سیکنڈ میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے تین یوزرز دیکھے تھے تین چیزیں دیکھی تھی کون سے مہین یوزرز ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے کل پڑھے ہوئے ہیں تو ٹائپس آف فوڈ ہم نے دیکھے تھے کہ کیا کیا ٹائپس آف فوڈز ہیں تو اول میں سے تین قسم کے ہم نے سب چیزیں دیکھی تو سیدھا ہم کتاب کیوں ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھیں گے ٹائپس آف فوڈ کے بارے میں ہم پڑھیں گے جس میں تین قسم کے ٹائپس ہوتے ہیں ہر ایک غزہ کے اندر تو یہاں پہ ہمیں باڈی بیللنگ فوڈز ہے انرجی گیونگ فوڈز ہے پروٹیکٹ ہمیں پروٹین ملتا ہے جو فوڈ ہمیں انرجی دیتا ہے تاگت دیتا ہے وہ کاربوراہیڈریٹس اور فیٹس ہے تو اس طرح پروٹیکٹیو فوڈ جو ہے وہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے مینرلز اور ویٹامینز ملتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ایسا باڈی بیللنگ فوڈز میں جو پروٹین ہے پروٹین ہمیں کن چیزوں سے کون سی فوڈز ہیں جن سے ہمیں پروٹین حاصل ہوتا ہے باڈی بیلد ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کاربوراہی جس سے ہمیں انرجی ہمیں تاگت ملتی ہے پھر ہمیں دیکھیں گے منرلز اور ویٹامینز کس چیزوں میں ہے جس سے ہمارے ہماری پروٹیکٹیو فوڈ ہے جو ہماری شروع کریں گے سب سے پہلے ہم باڈی بیللنگ فوڈ جن جس غرہ سے جس غزہ سے ہمیں ہماری باڈی بیلد ہوتی ہے وہ کون سے ہیں پروٹین کن چیزوں میں پائی جاتے ہیں پروٹینز اور باڈی بیللنگ فوڈز تو پروٹین جو ہماری باڈی کو سٹرانگ کرتا ہے ہمیں ٹال کرتا ہے لمبا ہونے میں مدد دیتا ہے تو بچوں کو بچے جو ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پروٹینز کی پروٹینز جو ہوتی ہیں جن چیزوں کے اندر ملک میں پروٹینز ہوتے ہیں ملک کی جو بھی چیزیں جو بنی ہوتی ہیں جو بھی پروٹیکٹ ہیں ان سب میں پروٹینز ہیں تو پل سے دالیاں وغیرہ ہیں ان میں بھی پروٹینز پائی جاتے ہیں بینز ہیں پیس ہے تو جیسے بھی فوجبین پھلی وغیرہ اور مٹر وغیرہ نٹس وغیرہ سویابین میٹ فش اگز اور انڈوں میں بھی کیا ہوتے تھے یہ رچ سورسیں ہیں کس کے پروٹینز کے ان سب میں پروٹینز پائی جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو ہے انرڈی گیونگ فوڈز ایسی کون سی گزا ہے جس سے ہمیں انرڈی جس سے ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے کاربو ہائیڈیٹس اور فیٹس پائی جاتے ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جس میں کاربو ہائیڈیٹس اور فیٹس پائی جاتے ہیں شگر اور سٹاک میں کیا ہوتے ہیں جی بہت زیادہ کاربو ہائیڈیٹس ہوتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو غزہ ہے اس سے ہمیں سٹنگ ملتی ہے قوت ملتی ہے طاقت ملتی ہے کام کرنے میں رن دھوڑنے میں پلے کھیلنے میں سٹڈی پڑھنے میں ان چیزوں میں ہمیں کاربو ہائیڈیٹس اور فیٹس کی ضرورت پڑھتی ہے اس کے بعد شگر is present in all fruits شگر جو ہوتا ہے وہ ہر ایک فروٹ کے اندر ہر ایک میوے کے اندر پایا جاتا ہے ہر ایک پھل کے اندر ہونی ہے بیٹ روٹ ہے تو اس کے علاوہ شگر کے ان چیزوں میں شگر پائی جاتی ہے سٹاک is present in rice اور جو سٹاک جو ہے وہ رائس کے اندر ویٹ کے اندر پوٹاٹو کے اندر سویٹ پوٹاٹو کے اندر ٹیپی کو کے اندر اور یوم کے اندر پایا جاتا ہے فیٹ کیو اس مور انرجی دن کاربو ہائیڈیٹس کاربو ہائیڈیٹس سے فیٹ جو ہے ہمیں زیادہ انرجی حاصل ہوتی ہے اگر موٹاپا جو ہے یہ باڈی کے اندر نہیں آتا تو ہمارا کیا ہو جاتا ہے ہماری جو باڈی میں جو ویٹ ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے جو ہمارے ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے جتنی بھی آئلی غزاجوں ہوتی ہے جو بھی فوٹ ہوتی ہے اس میں فیٹ پائے جاتا ہے آئل سیٹس لائک گراؤنٹ کیچو ناٹ کھوکو ناٹس ویجیٹیبل گھی بٹر ملک چیز ایگز ہیو فیٹ اندر ان تمام چیزوں کے اندر فیٹ چربی پائی جاتی ہے پروٹیکٹیو فوٹ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے پروٹیکٹیو فوٹ فوٹ فوٹس ریچ ان منرل انڈ ویٹامنس آر کارڈ پروٹیکٹیو فوٹ جن فوٹ کے اندر جس گزا کے اندر منرل ویٹامنس پائے جاتے ہیں تو اس کو ہم پروٹیکٹیو فوٹ کہتے ہیں ہم پروٹیکٹیو فوٹس ریچ اندر جنرل